السلام علیکم ویورس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ربر کی کمپاؤنڈنگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ربر کی کمپاؤنڈنگ کیا تھی اس میں ڈیفرنٹ کیمیکلز کو ایڈ کرنا اکورڈنگ ڈو آور ڈیزائر اپلیکیشن ڈیزائر نیڈ اس کے مطابق ہم اپنے ربر کے اندر ڈیفرنٹ ایڈیٹیوز کو ایڈ کرتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ تو سب سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں ہم ولکنائزیشن سے سٹارٹ کریں گے ولکنائزیشن ایک ایسا پروسس ہے جس جو کہ ہم ربر کو ہارٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں in the presence of sulfur and the heat اور ضروری نہیں کہ ولکنائزیشن میں ہم سلفر ہی ایڈ کریں ہم ڈیفرنٹ کیمیکلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن موسلی سلفر کو یوز کیا جاتا ہے for the vulkanization of the natural rubber تاکہ اس کی ہم ریجیڈیٹی کو اور ڈیوریبیلیٹی کو انکریز کر سکیں types of vulkanization ہیں on the basis of additive that we add for the vulkanization تو کتنی types ہیں سلفر سیسٹرم جس میں ہم سلفر کو add کرتے ہیں pyroxides different oxides add کے جاتے ہیں اس میں metallic کے oxides acetoxy selene urethane crosslinkers یہ different types ہیں vulkanization کی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سلفر سیسٹرم کو سلفر سیسٹرم ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں نیچر ربر کی vulkanization کے لیے کیونکہ synthetic polyolefins یا synthetic rubber کو یہ vulkanize easily نہیں کرتا اور ہمیں بہت زیادہ temperature provide کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے pre vulkanization بھی start ہو سکتی ہے تو ہم accelerate کیسے کرتے ہیں vulkanization کو اگر ہم لوگوں نے سلفر ہی یوز کرنا ہے کیونکہ سلفر is a slow vulkanizing vulkanizing agent تو اس کو accelerate کرنے کے لیے ہم لوگ different compounds add کرتے ہیں جو کہ ہمارے reaction کو fast کر دے گی اور اس کو smooth کر دے گی تو اس different compounds کو ہم کہتے ہیں cure package ہے اور وہ site جہاں پہ vulkanization ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم cure site بھی کہتے ہیں تو main جو ہم polymers جس کی ہم vulkanization کریں گے سلفر سسٹرم سے وہ ہمارے پاس ہوگا نیچر ربر پولی آئیسوکرین یا پھر styrene butadiene rubber جو کہ ہمارے پاس majorly use ہوتا ہے in automobile industry میں پھر cure site ہمارے پاس کون سی ہوگی mostly double bond ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس کاربن کے ساتھ hydrogen لگا ہوتا ہے جسے ہم allylic hydrogen بھی کہیں گے next آجے گا vulkanization کے بارے میں اور explanation کہ اس میں کیا ہوگا سلفرز کی چین لگ جائیں گی ہمارے پاس different sections میں جو کہ polymers کے اندر ہوں گے اور different ہمارے پاس جو polymer کی chains ہیں آپس میں cross linked ہو جائیں گی سلفر کی chains کے ساتھ اور یہ سلفر کتنے ہوں گے ان کی quantity کیا ہوگی اس chain میں یہ depend کرتا ہے کہ ہمیں hard rubber چاہیے soft rubber چاہیے اگر تو ہمیں سلفر کی quantity ہم کم رکھیں گے مطلب short cross soft ہوگا elastic ہوگا اور اس کی dynamic properties بہت اچھی ہوں گی لیکن اس case میں یہ اتنا heat resistant نہیں ہوگا اور dynamic properties ہمیں کیوں چاہیے ہوتے ہیں flexing movement کے لیے جیسے tires کے ہم rubber tires لے لیں اس کے side walls کو flexible ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو جیسے tire move کرے گے اور بھی ڈیفرنٹ اس کی ڈیس ڈیس ڈیوانٹیجز ہوں گے دن ہم دیکھ لیں گے mechanism of vulkanization mechanism کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک جو rubber کا monomer ہوگا آئیسو پرین unit وہ ریٹ کرے گا سلفر کے ساتھ سلفر کا یا تو کٹائن ہوگا یا پی پولرائز سلفر مولیکیول ہوگا اس کے ساتھ ریکٹ کر کے ایک دفعہ کیا بن جائے گا پر سلفر آئین جو بنے گا وہ دوسرے آئیسو پرین unit کے ساتھ مل کے کیا بنائے گا پولی میرک آئیلیلی کاربو کٹائن پھر یہ پولی میرک آئیلیلی کاربو کٹائن کسی اور سلفر کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا ہمارے پاس کوئی اور سلفر آئیلی جو کے آگے کسی اور یا آئیسو پرین کے ساتھ مل گا یا پھر سلفر کے ساتھ مل کے ہمارے پاس اس طرح سے کروس لنکس بنا جائے گا اور ہمارے پاس دیفرن پولی مرس کی چین آپس میں کروس لنکس ہو جائیں گی اس پہ دیکھتے ہیں متیل اکسائید متیل اکسائید ہم لوگ زیادہ سنتھیک ربر کی لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ نیو پرین یا پھر پولی کلورو پرین تو میٹل کے کون سی اکسائید یوز کے جاتے ہیں میکنیشیم اکسائید زینک اکسائید اور سمٹائمز لیڈ اکسائید اکسائید لیڈ اکسائید لیڈ 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 اس میں سلفر کے لنکس بنے تھے اس میں ہمارے پاس کراوس لنکس بنے ایتھر کے سائٹ وہی رہے گی کاربن ڈبل بون کے ساتھ لیکن اس میں سلفر تھا اس میں اکسائید کے وجہ سے کراوس لنکس ایتھر کے بنے گے اور یہ بھی اس کا بھی سارا سیم ہی ہوگا اور ہمارے پاس جو ربر اپٹین ہوگا وہ ہارڈ ہوگا دن جس کر لیتے ہمارے دیفرن کمپاؤنڈ سٹیٹ آر ایڈ دی ربر دیورن دا کراوس لنکنگ تو وہ اس کروس لنکنگ کی کانیٹ کو اس کی پروپرٹی کو چینج کر دیں گے یہ پیکج میں ہمارے پاس ایکسلرینٹ جو کہ ہمارے اس کے ریاکشن کو فاسٹ کرے گا ایکٹیویٹر انیشییٹ کردے گا ریٹارٹر اندہ انہیں روک دے گا سلو ڈاؤن کردے گا اور ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں انٹیوزون انڈ سٹیبلائزر ہیں ٹیکی فائر ہیں پیلر ہیں جن کے اپنے کام ہوتے ہیں کچھ اس کی اوکسیڈیشن سے بچاتے ہیں اس کی ایجنگ کو بڑھاتے ہیں اس کو فلیکسیبیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں سلفر سورس ہمارے پاس اگر ہم سلفر ولکنیزیشن کی بات کریں تو سلفر ہم لوگ موسکلی آرڈنری سلفر بہت کم یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ربڑ کے اندر مکس ہو جاتا ہے اور جب اس سے کول کہہ جاتا ہے تو سرفس پہ آکے کرسٹالائز کر دے گا اور کرسٹالائز ہو جائے گا اور اس کنڈیشن کو ہم کہیں سلفر بلوم تو اس وجہ سے ہم اس آرڈنری سلفر کو یوز کرنے کی بجائے ہم کوئی اور سلفر یوز کر سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسے کمپاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ سلفر ڈونیٹنگ گروپ ہو جیسے ڈائی سلفائر گروپ لگا ہو تو اگر ایسا ہم ایکسلرنٹ سلفر جس ولکنائزیشن کہیں گے ایکسلرنٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایکسلرنٹ کا کیا کام ہے ایسا کیا کٹیلسٹ ہوتے ہیں اور یہ کیا کریں گے ولکنائزیشن کو سمودلی اور فاسٹر طریقے سے اور ایفیشنٹ طریقے سے پرفارم کرنے میں مادت کریں گے یہ کیا ان کا بیسی پرپس کیا ہوتا ہے یہ پہلے سلفر کے ساتھ رییکٹ کریں گے اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا انٹرمیٹیئٹ بن جائیں گے جو کے بعد کیور سائٹ پہ جا کے سلفر کو وہاں پہ کروس لنکس بنا دیں گے دو طرح کے ایکسلرنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس پرائیمری ایکسلرنٹ اور سیکنٹری ایکسلرنٹ پرائیمری ایکسلرنٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیئٹ بنا کے جا کے کروس لنکس ہی بنائیں گے اور یہ زیادہ تر بلک میں یوز ہوتے ہیں اور اس کی ایکسیمپل ہے اور سیکنٹری کا کیا کام ہے سیکنٹری پرائیمری ایکسلرنٹ کے کام کو بوسٹ اپ کریں گے ان کی سپیٹ کو زیادہ کریں گے اور جو کروس لنکس کی ڈینسٹی ہے اس کو زیادہ کریں گے زیادہ ہم لگ پرائیمری ایکسلرنٹ بہت کام یوز کیے جاتے ہیں ایکٹیویٹر ایکٹیویٹر میں کیا ہے ایکٹیویٹر میں ہمارے پاس میٹل سالٹ آجیں گے فیٹی ایسیڈ آجیں گے نائٹروجن کونٹیننگ بیسیز آجیں گے اور ان کا کام کیا ہے کروس لنکس ڈینسٹی کو ہائی کرنا اور سلفر کو زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کروس لنک بنانا اگر ہم لوگ اس میں میٹل کے سالٹ یوز کر رہے ہیں اور کچھ ایسے کمپاؤنڈ یوز کر رہے ہیں جن کی سولیبیلٹی بہت کم ہے جیسے زینک اوکسائیڈ تو ہم اندر فیٹی ایسیڈ بھی ایٹ کر دیں مہاری پاس ریزلٹ پردکت زینک سٹی ایسی زیادہ ہوں اور ہوں ہمارے رام میٹریل میں ڈیزول ہو سکے پر ریٹارٹر اندر انہیویٹر جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ورکانائزیشن کی پروسس میں کبھی کبھی سکورچ مہاری پری ورکانائزیشن ہو جاتی ہے را مٹیریل ہے تو اس میں کیا ہوگا ہم لوگ اس کو ٹیٹ کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو را مٹیریل ہے مٹیریل ہے یونی فارملی مکس ہو سکے تو اس کنڈیشن کو ریٹارٹ کرنے کے لیے انہیبٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ریٹارڈرز اور انہیبیٹر یوز کرتے ہیں جو کہ ان کا کام کیا ہوگا یہ پریمیچور ولکنیزیشن کو سٹاپ کر دیں گے سکوٹچنگ کو اس کو سٹاپ سکوٹچنگ بھی کہا جاتا ہے سکورچنگ کو سٹاپ کر دیں گے کیسے جو اس سے ویلکنائزیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے پاس انڈکشن پیرڈ ہوگا اس کو زیادہ کر دیں گے یا پھر اس کے ریٹ کو بہت سلو کر دیں گے اب ہم لوگوں کو کیا پتہ کہ ہم ریٹارڈرز یوز کریں یا انہیبیٹرز یوز کریں تو ریٹارڈرز ہیں وہ پہلے والے پروسس کو بھی سلوڈاون کرے گا اور ویلکنائزیشن کو بھی سلوڈاون کرے گا تو اس ویلکنائزیشن سے بچنے کے لیے ہم زیادہ تر پری ویلکنائزیشن انہیبیٹرز کو یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ صرف اور صرف پہلے والے پروسس کو سلوڈاون کرے گا ویلکنائزیشن کے ریٹ کو ایفیکٹ نہیں کرے گا تو پری ویلکنائزیشن انہیبیٹرز کی ایکزیمپل ہے ہمارے پار سائیکلوہیکزائل تھائیو فتیلامائیٹ then comes age registers antioxidants جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ کیا ہے aging کو زیادہ کریں گے اور اس کے علاوہ oxidation سے resistance پروائیٹ کریں گے یہ کیسے کرتے ہیں یہ کام they function by combining with the free radicals free radicals کے ساتھ combine کر کے یہ free radicals کی chain کو انہیبیٹ کر دیں گے اس کو interrupt کر دیں گے اس کی degradation کر دیں گے تاکہ کیا ہو ہمارا جو polymer chains ہے وہ intact رہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے amine اور phenolic type کے compound زیادہ تر یوز کرتے ہیں as a age register or antioxidant اور یہ depend کرتا ہے کہ ہمارے پاس product کا color کیا ہے lighter ہے یا پھر darker ہے اگر dark color ہے تو ہم amine type use کریں گے اگر light in color ہے تو ہم phenol type use کریں گے اور اس زیادہ تر کیا ہے الکائلیٹڈ phenols and amines use ہوتے ہیں as a age registers catalytic plasticizers and the peptizers in ki example یہ کس لئے use ہوتے ہیں یہ use ہوتے ہیں ہماری جو raw material ہے اس کی viscosity کو کام کرنے کے لیے تاکہ یہ easily آپس میں mix ہو سکے یہ کیسے یہ چیز کرتے ہیں یہ کیسے یہ والا process کریں گے یہ اندر جا کے chains کو چھوٹے چھوٹے ٹکرو میں cut دیں گے as a result کیا ہوگا اس کا molecular weight کم ہو جائے گا اور ہمارا raw material easily mix ہو جائے گا اور یہ زیادہ ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں vulcanized rubber کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے مطلب اس کی de-vulcanization کرنے کے لیے اور اگر کوئی ہمارے پاس کوئی بہت سخت raw material ہے تو اس کی softening کے لیے ڈیفرنٹ ایڈیٹیوز جو کہ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں in order to obtain our desire characteristics جیسے reinforcement اس کو strength provide کرنے کے لیے abrasion resistance بنانے کے لیے اور spawn structure کے لیے تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے لیے ڈیفرنٹ ہم دو ایڈیٹیوز ایڈ کریں گے جیسے کلیس کریش کھول ڈا کاربن کاربونیٹس ایڈ کیے جاتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ جیسے کے tensile strength کو زیادہ کرنے کے لیے اور amorphous material like silica اور carbon black ایڈ کیے جائیں گے reinforcing agent کے طور پر اور یہ کیا کریں گے strength کو اور hardness کو اور abrasion resistance کو زیادہ کر دیں گے spon structure کے لیے ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں sodium bicarbonate ammonium carbonate and the bicarbonate اور hard rubber کے لیے hardening کے لیے ہم لوگ sulfur add کرتے ہیں ہم لوگوں کی vulcanization کے بعد properties میں کیا change آتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اگر tensile strength کی بات کریں تو ہمارا rubber vulcanization کے بعد hard ہو جاتا ہے تو اس کی tensile strength کیا ہوگی بہت زیادہ ہو جائے گی percentage elongation کم ہو جائے گی because its going to be hard retraction rapidity مطلب واپس اپنی اسی فارم میں واپس آنا یہ good ہوگی water absorption very small کیوں کیونکہ یہ بہت resistant ہو جائے گا وہ engage the water tackiness مطلب یہ آپس میں کتنا چپکے گا بہت کم vulcanization کے بعد جبکہ raw material بہت زیادہ tacky ہوتا ہے working temperature range پہلے 10 to 60 degree celsius تھا تو اب minus 40 سے 100 degree celsius ایک اپرپٹ change آیا ہے ہمارے temperature کی range مطلب vulcanization سے یہ بہت زیادہ heat resistant ہو جائے گا chemical resistance بھی excellent ہو جائے گی elasticity اس کی کم ہو جائے گی جبکہ raw material کی elasticity بہت زیادہ تھی swelling in organic solvent مطلب gasoline stripe تو وہ large ہے limited ہے اور جبکہ raw material میں soluble ہے resistance to oxidant abrasion wear and tear تو یہ it is much higher resistance than the raw material